کہ ہزاروں کنٹینرز کراچی ائرپورٹ پر سٹک ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں ابھی تو یہ ہلکا سا ٹیزر ہے پوری فلم آنی باقی ہے تو آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے تو کیسے آپ ان کو جو ہیں کنٹینرز آپ آئیں گے یہاں پر اور ساری جو لوگوں تک یہ خوراک پہنچ پائے گی ہزاروں کنٹینرز کا تو یہ پھر کیسے آپ اس کا حل نکالیں گے کیونکہ جو ریزرز ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں ایک بڑی واردات ہوئی یہ پنجھگور اور تربت کے درمیان علاقہ ہے جو ایرانی سرحد اور بورڈر سے لگتا ہے میں نے کہا نا اس میں ہمارے چار سیکرورٹی کے اہلکار کی شہادتیں ہوئیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال پاکستان کی بن گئی ہے شاید ہمارے ملک میں جو اصل فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں میں بھی وہ آگے جا کر ہمارے لینڈرز کو یہ بات بولیں کہ بھائی تھوڑا سا ہمارے اوپر تھوڑا سا ریم کریں میں انڈیا کو کہنا چاہتا ہوں ہم سب اکسی کے ہیں ہم جنگ کے سب اکسی کے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں آپ کے مانورٹیز جو تھے جو پندرہ پرسنٹ تھے آج ایک پرسنٹ رہ گئے ہیں آپ اپنی مانورٹیز سے پوچھیں کہ اگر آپ کے پاس چوئیس ہو آپ انڈیا میں جانا چاہتے ہو تو یا پاکستان میں جانا چاہتے ہو تو نائنٹی نائن پرسنٹ کہیں گے کہ ہم انڈیا جانا چاہتے ہیں جو انڈیا سائیڈ پر کشمیر ہے ان سے سچی بات یہ ہے کہ کشمیری بھی شاید بہت خوش ہوں گے ہماری سائیڈ پر جو کشمیر ہے وہاں پر ہماری طرف سے کوئی کام نہیں ہو رہا تو آپ جو نمائندی کی کرتے ہو اور تھکے داری کرتے ہو انڈیا مسلمانوں کی آپ کس بیسز پر کرتے ہو کیا آپ نے پوچھا ہے ان سے یہ چوروں کا ملک ہے یہ کرپٹ ملک ہے یہاں کسی کوئی محفوظ نہیں ہے یہ دہشتگردی کا ہزاروں کنٹینرز کراچی ائرپورٹ پر سٹک ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے جگہ کیا Frauی items raw materials and medical equipment have been held up at karachi port as the country grapples with a desperate foreign exchange crisis a shortage of crucial Dollars has left banks refusing to issue new letters of credit for importers packed with lentils pharmaceuticals diagnostic equipment and chemicals for manufacturing industries we have got thousands of containers stranded at the port because of the shortage of dollars اب دیکھیں اس میں سوال کیا اٹھ رہا ہے اس کی ڈیٹیلز تو بہت زیادہ ہیں ساستان کی کاروباری برادری کے لیے تاریخ ترین دور اور اس میں یہ کہ کراچی کی بندرگاہ پر اشیائی خرد و نوش خام مال اور تیبی آلات سے بھرے ہزاروں کنٹیرر ملک میں ذرہ مبادلہ کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ پھنس چکے ہیں میں سٹیٹ بینک سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت میں ایک مقامی بینک میں بیٹھا ہوں کہ جب ہم سٹیٹ بینک کو لکھ کے دے رہے ہیں کہ تین سو پینسٹھ دن کے بعد ہماری پیمنٹ بھیج دیں اگر سٹیٹ بینک چاہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک ایفی ڈیوٹ دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی پیمنٹ دو سال تک نہیں بھیجیں گے تو اس میں سٹیٹ بینک کو کیا اطراز ہے لوگوں کو کیوں زلید کیا جا رہا ہے ایک کنٹینر کی انوائز پانچ ہزار ڈالر ہے اور اس کا ڈیمرش دس ہزار ڈالر جے رہا ہے شپنگ کمپنیوں کو یہ دس ہزار ڈالر کی مد میں پیمنٹ کروا رہے ہیں اور پانچ ہزار ڈالر کی انوائز کلیر نہیں کر رہے ہیں ان کی کیا عقل سو گئی ہے یا ان کا عقل مت کام نہیں کر رہی لوگوں کو زلیل و رسوہ کر دیا ہے ہم ان کو لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جناب چائنہ کی کمپنیاں ان سے پرسو نہیں کریں گی کہ ہمیں یہ ٹیٹیا بھیجواؤ خدا کا واسطہ ہے کہ ایمپورٹرز کو اس مشکل سے نکالے ایک خالی ایمپورٹر نہیں ہے ایک ایمپورٹر کے ساتھ دو دو ہزار دکان منسلک ہے پانچ پانچ ہزار رہے ہیں ایک کنٹینر نہیں دو کنٹینر نہیں بلکہ ہزاروں کنٹینرز کھڑے ہیں تو وہ جو اس کے اندر پروڈکٹس آئی ہیں وہ کیسے عوام تک پہنچیں گی لوگوں تک کیسے پہنچیں گی یہی تو وجہ ہے کہ فوڈ کرائسز جو تو سکس منس کا کہا جا رہا ہے کہ اگلے چھے مہینے تو کیسا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اب انفلیشن مزید ہوگی جو مہنگائی ہے وہ اور کرنا پڑے گی حکومت کو کیونکہ ہم جیسے ہی آئی ایم ایف کے پلان میں جائیں گے آئی ایم ایف ہمیں یہ کہے گا اس چیز کی اتنی قیمت کرنی ہے اس کی اتنی قیمت بڑھا دیں کاؤسٹ بہت زیادہ ہر چیز میں بڑھ جائے گی انفلیشن بے تہاشا ہو جائے گی تو اس سیٹویشن میں عوام کا کیا بنے گا اس عوام کا کہ جو آلریڈی اس وقت تڑپ رہے ہیں اور ایک ہنگامہ ہے کہ اتنی مہنگائی میں وہ کیسے زندہ رہے ہیں تو یہ سیٹویشن ہے اور میں بڑی حیران ہوئی یہ والی خبر پڑھ کے میں نے کہا یہ کیا ہو کیا رہا ہے اب دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے حال دیکھیں ہمارا یہ ویٹ گندم لے جائے جارہی ہے اس کی بڑھیاں اور جس گاڑی پر لے جارہے ہیں اس گاڑی تو حال دیکھیں یہی حال ہے ہمارے ملک کا یہ exactly true picture ہے اس پر کنکل کی کہ آپ کے اوپر اتنا بوجھے یہ بڑھیوں گا اور نیچے جو گاڑی اس کا حال دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اس کا انجن چل کے سے وہ بان کیوں نہیں ہوگی اور اس کو چلانے والا بھی ایک کمال کیا بات ہے کہ وہ اس پر اتنی زیادہ بوریاں لات کے لے کے جارہے ہیں یہ بھرکل اسی طرح ہے ہم دیکھتے ہیں نا کبھی جرہ معصوم سا گدہ ہوتا ہے اس کے پر بہت زیادہ سامان لادہ ہوتا ہے اور اس کو گدہ گاڑی چلانے والا لے کر جا رہا ہوتا ہے بڑا افسوس کرتے ہیں یہ بس صرف فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ مشینی جانور ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہے تو آپ کے پاس گاڑیاں بھی نہیں ہیں کوئی گاڑی کے نیچے آ کر بول رہا ہے کہ یا تو مجھے آٹا دے دو یا میری جان ہی لے لو آپ کو پتہ یہ وہاں ہو رہا ہے ہماری ہاں ایسے نہیں ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں نا انڈیا میں کہتے ہیں کھانے پینے کے واندے نہیں ہیں ہماری ہاں یہاں پر ٹھیک ہے انڈر میں کبھی کبھی پاور کٹس ہو جاتی ہے پہ ویری شورٹ ہے لیکن کم سے کم پاور تو ہے یہ نہیں کی 20-20 گھنٹے کا لوٹ شیڈنگ ہوتا ہے جیسے آپ کی یہاں کے کشمیر میں اور ہمارے گاڑنمنٹ نے کچھ ایسے بھی ڈیلیز ہو رہی ہیں مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ سب سے بیس چاہتی ہے کشمیر کے لیے it's undoubt undoubtedly they want the best for kashmir and for kashmiris جس کے چلتے ہمارے گورنمنٹ نے کچھ ایسے بھی ڈیسیزن لیے ہیں جس جو پاکستان object بھی کر رہا ہے جن کو لیکن لیکن our گورنمنٹ doesn't care پاکستان کیا بولتا ہے they still take those steps for example ولر لیک کا جو development ہے ولر لیک میں جو development کیا پاکستان was against that development پاکستان بولتا ہے کہ وہ indus water treaty کے خلاف جاتا ہے لیکن پھر بھی جو ہماری گورنمنٹ ہے جمہو کشمیر گورنمنٹ جو پہلے تھی اور ابھی جو central گورنمنٹ ہے they are working on full-fledged development of ولر لیک جو چل بھی رہا ہے اس وقت تو ایسی کچھ چیزیں ہیں for which I am thankful جی ہے ہی ہو گیا تو میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے last week interview کیا آپ نے شاید دیکھا ہوگا وہ انٹرویو کشمیر کے پاکستان کے کشمیر سے میں نے ایک ایکٹیویسٹ کو ایڈ کیا اور انڈیا کے کشمیر سے ایک ایک ایکٹیویسٹ کو ایڈ کیا تو جب میں نے یہاں پہ جو وہ سٹیڈی کر چکے ہیں جو یہاں کے کشمیر سے یعنی کہ پاکستان کشمیر سے ان کو مطلب ہے جو میں نے ان کے thoughts دیکھے ہیں وہ یہ قلیم کرتے ہیں کہ ہمیں ایک الگ ریاست بنا دی جائے الگ ریاست ہونے کی disadvantageز زیادہ advantages سے کیسے میں بتاؤں پہلی بات تو landlocked ہو جائے گا پوری طرح سے کشمیر کشمیر would be a landlocked country obviously geo-politically بہت ہی vulnerable position میں آتا ہے کشمیر یہاں سے چائنا بھی اٹیک کر سکتا ہے وہاں سے پاکستان بھی اٹیک کر سکتا ہے انڈیا تو خیر اٹیک نہیں کرتا بکوز انڈیا does not believe in attack first which is unfortunate I mean I think it should but it doesn't believe in attack first so انڈیا سے خطرہ نہیں ہے مگر چائنا پاکستان کہیں سے بھی ہم پر attack ہو سکتا ہے invasion ہو سکتا ہے جو پہلے ہوا بھی تھا which is why یہاں کے راجہ جو ہیں انہوں نے decide کیا وہ تو پہلے independent ہی رہنا چاہتے تھے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں آنا چاہتے پر انہوں نے decide کیوں کیا کیوں کیوں کیا وہاں سے قبالی آئے آپ کے یہاں سے اور پھر وہ کو انڈیو کرنے لگے تو اس فجے سے اب یہ انڈیو پھر سے ہو سکتا ہے اور پھر سے ریاست لے کے کیا مطلب اس کا مقصد کیا ہو گیا پھر مطلب ہم یہی کرتے رہے پھر انڈیو پھر انڈیو پھولیں گے آؤ ہمیں بچاؤ پھر انڈیا پاکستان لڑے گے مطلب یہ ہوتا رہ گا یہی ہوتا رہ گا یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے یہ سکتا ہے اور 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 آپ لوگ چاہے کتنا بھی اردگل چلا دو کچھ بھی چلا دو ہم جو ہمارا کنیکشن ہے انڈیا کے ساتھ وہ ختم ہی ہو سکتا ہماری لانگویج میں بھی ہندی ورڈ there are no urdu words in our language there are hindi words you know like simple words like لگ بھغ you know تو جو ہمارا انڈیان کے ساتھ جو bonding ہے وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا چو الگ ریاست بنانے کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے